ایک آر محبت ہو رہی ہے تنہائی میری ام مٹ رہی ہے ایک آر محبت ہو رہی ہے تنہائی میری ام مٹ رہی ہے سانس مہکنے لگی ہے دل کے دھڑکنے کی گھڑی ہے کیا تمہاری ماں اس رشتے کو قبول کر لیں گی؟ ویسے تو وہ نہیں مان رہی لیکن مارے سے ملنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جائیں گی اوہ مائی گاڈ یہ لڑکا اس حد تک بھی گھڑ چکا ہے می بھی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی انہوں نے گل فرینڈز کا ہوگا دیکھو نیوز چینل والے ہر جگہ پہنچاتے ہیں وہ تو کوئی سکینڈل ڈھون رہے ہوتے ہیں انسان کی عزت کو دو منٹ میں مٹی میں ملا دیتے ہیں اوہ مسٹر لڑکیاں تم لائے ہو نا ان کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کے حوالے کر دوں گا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا تو ہو جو یہاں سے نکل جاؤ جاؤ اور تم کہاں جا رہے ہو تم یہاں رکو آو میرے ساتھ جلو سوفیہ موسیقی 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 کب تک ہمارے سر پر ہی تلوار لٹکتی رہ گی محمود نے جو کمپرومایز کی بات کی تھی وہ کہاں گئی موسیقی آہ سوفیہ نے کوشش تو کی تھی اور ان کا وکیل عدالت میں پیش بھی نہیں ہو رہا اور پولیس بھی ہمیں تنگ نہیں کر رہی میرا خیال ہے کہ معاملہ کچھ روکتی ہے سوفیہ نے پھر بھی فیصلہ تو ہونا چاہیے وہ جو ہم نے خلا کا دعوی کیا ہے اس میں ان کا وکیل رکاوٹی نہیں ڈالے گا نہیں سوفیہ نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کا وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوگا اور فیصلہ بھی یک طرفہ ہوگا اور آپ نے سوفیہ کی بات پر یقین کر لیا وہ جو لڑکے کی ماں ہے نا اتنی آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی تو کیا کر لے گی وہ اس مسئلے کا حال اب صرف ٹیبل پر ہے مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو اتنا لائٹلی کیوں لے رہے ہیں ادھر ماریا بچے کو لے کر خوف زدہ بیٹھئے تو ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ اسے کچھ دن کے لیے بھائی کے پاس دوبئی بجوا دیں نہیں میں اسے اپنے گھر بھیجنا چاہتی ہوں کیا اپنے گھر کس گھر کی بات کر رہی ہو تم وہ آپ کو بتانا تھا ڈاکٹر افتی نا جو ماریا کے ساتھ تھا پہلے بہت چاہتا ہے اسے تو کیا وہ اب بھی ماریا سے شادی کرنا چاہتا ہے ہاں وہ ماریا کے بچے سے بھی مل چکا ہے اور ماریا کا بچہ بھی اسے قبول ہے یہ جذباتی اور رومنٹک باتیں جو ہے نا یہ صرف فلموں میں اچھی لگتی ہیں جو شخص پچھلے تین سالوں سے ماریا کو بھول نہیں سکا ہے وہ اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے اس کی ماں آئی ہے کیا اس نے اپنی رضا مندی دکھائی ہے کیا اس کی ماں بھی مان جائے گی اس وقت تو میں آپ سے معلوم کر رہی ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے ہاں اور کوئی چوائس بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس اور بتا یہ ہے کہ ایک بار میں ضرور اسے اپنے سامنے بٹھاؤں گا اور اسے پوچھوں گا کہ وہ میری بیٹی سے شادی میری بیٹی کی پرابٹی کی وجہ ستوں نہیں کر رہا آپ ماریا سے پوچھ کر دیکھ لیں دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہے پوچھنے پڑے گی بلاو سے اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے بلاو ٹھیک ہے میں بھی بلا کے آتی ہوں تم ملائشیا میں میرا انتظار کرو گے اور ہاں میرے لئے کسی جگہ کا بھی بندوبست کر لینا میری بیٹی میرے ساتھ ہوگی میں نے انگلینڈ سے پیسے منگوا لیا ہے جو تمہیں مل جائیں گی اوکے میں بعد میں بات کروں گا تم سے خدا حافظ قادر خان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے دیکھو میرے پاس بھی وقت نہیں رہا میں چھا رہا ہوں تم کل صبح نکل جاؤ میری تو ٹکٹس ہوکے ہیں اور میں تو تمہارا بڑا مشکور ہوں کہ تم نے بڑا ساتھ دیا ہے میرا یار میں مجبور ہوں پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے اخوارات میں نینسی ویلیم کا روزانہ کیس چھا پر آئے بابا ہمارا ماں کس جگہ ہے ہم کو اسے ملنا ہے بیٹا اس کا کسی کو کچھ معلوم نہیں جیسی وہ ملے گی میں تمہیں اس تک پہنچا دوں گا قادر خان میں چھا رہا ہوں تم کل صبح ائرپورٹ کیلئے نکل جاؤ بابا تم ہم کو کس جگہ لے کے جا رہا ہے بیٹا سب سے پہلے جہاز ملائشیا جائے گا اس کے بعد انگلینڈ اپنے گھر نینسی بھی ہمیں وہی ملے گی اب میرا بیٹا کچھ آرام کرے گا آو میرا بیٹا چل ٹھیک ہے جب آپ دونوں نے ایک دوسر کی غلطی معاف کر دی ہے سلا ہو رہی ہے تو اسے نیک نیتی سے قبول کرنا ہوگا میں دیکھ لیتا ہوں میں اپنا حق بچے پر کبھی نہیں جاتا ہوں گا بچے کو ماں کے پاس ہی ہونا چاہیے یہ صحیح بات ہے اور خولہ کی کیس میں ہماری طرف سے وکیل پیش نہیں ہوگا تاکہ فیصلہ ہی ایک طرفہ ہو جہاں یہ ہی کچھ لکھا ہے ان ڈاکومنٹس میں لیکن اس میں وکیل صاحب یہ بھی ہونا چاہیے کہ فریقین میں باہم صلاح کی وجہ سے دونوں کیس واپس لی جائے تو پھر دستخط کرے ایک لار محبت ہو رہی ہے لیکن اس میں وکیل صاحب یہ بھی ہونا چاہیے کہ فریقین میں باہم صلاح کی وجہ سے دونوں کیس واپس لی جائے تو پھر دستخط کرے یہ پہت 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 مباریک لاتنک کیونک پہت پہت مباریک لاتنک کیونک 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 مجھے بتائیں کیا تھا وہاں پر لڑکیاں ہی تو بیٹھی ہی تھی لے ہے کیلئی پاگل لڑکا تو کیا چاہتا ہے جس پر تو مو کالا کر رہا ہوتا اس وقت آتا چاپا کمال ہو گئی تو نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی اب میرے دوستوں کی بیزتی ہوئی اور میری بیزتی ہوئی ہے اب مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میرا آفیس اور کوئی اور اس کے اندر آجائے اچھا جی جنابے والا دفتر جس کام کے لیے ہوتا ہے نا ادھر وہی کام کرنا چاہیے تجھے کو لڑکی پسند ہے تو اسے گھر لیا میں تری شادی کر دیتی ہوں یہ کیا لائے گا یہ اس لائک ہوتا تو کیا ہی بات تھی کسی کی عزت کرتا تو اس کا گھر بھی بس جاتا آج کل کی نسل سمجھتی ہے کہ ایس ایم ایس پہ عشق ہوتا ہے انہیں کیا پتا محبت ای میل اور چیٹنگ کے ذریعے نہیں ہوتی خیر یہ لو میں نے قصہ ہی تمام کر دیا ہے یہ کیا ہے پڑھنا آتا ہے پڑھ لو میں بچے کے حق سے دسپتار ہو کے ہوں پا لڑکی کو بھی خلا دلوا دی ہے ممود آپ نے مشورہ ہی کر لینا تھا ہم نے شادی پہ اتنا خرچہ کیا تھا کم از کم وہ ہی مل جاتا واپس گھٹیا بات کر رہی ہو تم چھوٹا ذہن چھوٹا خاندان کبھی تم میرے سٹیٹس کے مطابق بات کر لو لو ممود ہم نے پچاس لاکھ روپے قرچ کیے تھے شادی پہ وہ ہی واپس لے لیتے ہم بچے کی قیمت لینا چاہتی ہو تم پچاس لاکھ روپے اس لڑکی کی زندگی اور مستقبل کا کیا ہوگا اس کی کیا قیمت ہے بولو مگر وہ پچاس لاکھ تمہارے موہ پہ مار دیں کیا رہ جائے گا تمہیں تو کم از کم نومی سے ہی مشورہ کر لیتے تو ممود میرا بچہ ہے وہ اور اس پر میرا حق ہے بکواس بات کرو تم دب ہو جائے یہاں سے میرے سامنے مت آئے کرو ایسے بھی میں تمہیں بہر بیج رہا بہر بہر کھا بیج رہے ہو یہاں کیا ہے تم چپو جاؤ مت رالو پردہ اب وہی ہوگا جو میں فیصلہ کروں گا سٹیم پیپر کو پڑھ لو معایدہ ہو چکا اس میں میں اس کو چیلنج کروں گا ممی؟ یہ کیا ہے ذرا پاڑ تو سہی ممی جو سیدھا تو پکڑ لیا کریں اچھا بتانا کیا ہے انگریزی میں دیکھو قادر یہ پاکستان ہے یہاں عزت کا جنازہ ایک منٹ میں اٹھ جاتا ہے ماف کرنا اسی لئے میں تمہیں نہیں رکھ سبتاتا اکرم بھائی جتنا آپ نے کیا یہ بھی بہت ہے میری تو قسمت ہی خراب ہے لندن گیا تھا روزی کمانے کیلئے اپنی آقبت خراب کر کے دربدر ہو کیا ہوں نہیں نہیں فکر مت کرو لیکن ہاں بچی کی شادی بغیر مرضی نہ کرنا اللہ اس کے نصیب اچھے کرے ادھر آؤ میرے پاس بیٹی جو جاں بیٹی بیٹی جو تُو چاہے کی وہ تجھے ملے گا ہم اور ہاں یہ میری طرف سے کیا چاہتا ہم اس کا کیا کرے گا یہ تمہارے لئے گفٹ ہے رہے لگو چاہتا ہم چاہتا دے رہا ہے انکار مت کرنا ہم چاہتا آپ کی مرسی دیکھو تو میرے گھر رہی ہے کی میری پیٹی ہے اللہ تیرے نصیبت ٹھیک ہے یہ رکھیں اور ہاں میرا ایک شرط ہے اپنی مرضی کے بغیر شادی مت کرنا لڑکے سے ایک دن نہیں دس آزار دن ملنا پھر فیصلہ کرنا ٹھیک ہے؟ شابر جلی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک لار محبت ہو رہی ہے ایک لار محبت ہو رہی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے اس کا پاکستانی پاسپورٹ کا ہے یہ پاکستان پلی بڑھی ہے یہ پاکستانی ہے بھائی بی بی آپ کے کیا لگتے ہیں یہ ہمارا بابا ہے آپ لندن سے پاکستان کا بھائی تھے پاسپورٹ میں جو سٹیمپ لگی ہے اس کے مطابق تو تین مہینے ہو گئے ہیں ہم آپ میرے ساتھ آئیں گے صرف سر میں بریٹش نیشنل ہوں کیا مسئلہ کیا آپ کے ساتھ آپ برطانوی حکومت کو مطلوب ہے میں بہترین کیا جایا اس کو دیکھ رہا ہے آپ کیس طرح مجھے گرفتار کر سکتے ہیں کیا آپ کیا مطلوب ہے آپ کیا مطلوب ہے آپ پائے محرے ساتھ میں آپ کی حکومت کیا ہوا کر رکھوں گا میں بریٹش گورمنٹ میں جو ہیں کیس کر دوں گا آپ کے خلاف کیس طرح مجھے گرفتار کر رہے ہیں میں دیکھ لوں آپ کو موسیقی موسیقی مجھے اپنی سوتیلی ماں سے بدلہ لینا ہے اڑا دوں گا اس کو میں تُنے چوڑیا پین رکھی ہیں بیستی کرا دی آماری اگر وہ تیرا باپ نہ ہو تو اسے اوہ ہی سبق سکا دیتا کسور تیری سوتیلی ماں کا ہے اب اس سوتیلی ماں گو میں نے سبق سکا لیا دیکھ ہم نے اپنی بیستی کا بدلہ لینے کے لیے ایک پلان بنایا ہے ہم تینوں نکاب پین کر اس کے گاڑی کو ایسے رکیں گے جیسے ڈاکھوں نے رکا ہو اور وہ ریزیسٹ کرے گی اور تو اسے مار دینا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکھوں نے مضاحمت اس کو مار ڈالا اور اس طرح یہ قتل ڈکھیدی کا قتل لگے گا اور ہم تینوں بچ جائیں گے گوڈ اب آرداد کب کرنی ہے کل دوپیر جب وہ آفیس سے آ رہی ہوگی رستے میں ایک سنسان جگہ آتی ہے وہاں اچھا یار تو بھاگ کے کہاں جائیں گے بائک پر گولیاں چلاتے ہوئے گلیوں سے نکل جائیں گے ابے یار تم لوگ نے وہ انڈین فلمیں نہیں دیکھی جس میں انڈر ورلڈ کے ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے ابے ساتھ ہی تو دیکھی تھی جو فائرنگ کر کے گلیوں سے نکل جاتے تھے اور پلیس وہاں بھی نہیں تھی اور یہاں بھی نہیں ہوگی لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا اس کا بیگ اس کا موبائل فون اس کا نیکلس سب کچھ چھین رہنا چل یار موبیز دیکھتے ہیں ایکسپیرینس لیتے ہیں کام پرسیکٹ ہوگا یار پیسٹل کی پریکٹس بھی تو کرنی ہے تو لے آئے گا ہاں میرے ڈیٹ کی ہے میں لے آؤں گا پیسٹل تو یار پاپا کی بھی ہے بے میں لے آؤں گا نا یار ٹنشن کیوں دے رہے ہیں یار دیکھ بھاگ نہ جانا ہمیں یہ کام ہر حال میں کرنے پریکٹس ہوگی گینگ بنائیں گے ہو رہی ہے تنہائی میری اب مٹ رہی ہے ایک آر محبت ہو رہی ہے تنہائی میری اب مٹ رہی ہے ہو ساس مہکنے لگی ہے ہو دل کے دھڑکنے کی گھڑی ہے ایک آر محبت ہو رہی ہے